کہ حضرت پھر تشریف لائے ہر سال حضرت تشریف لاتے ہیں یہ ہم جیسوں کی ہمارے لئے ضرر نوازی ہم جیسوں کو کہ حضرت ہم کو نوازتے ہیں اور میں مبارک بات دیتا ہوں دوری کانفرنس کے عراقین علماء کرام آئیماء کرام اور ان کے جملہ ساتھی حضرات کو کہ وہ ہر سال کی طرح اس سال بھی انہوں نے خوب اچھے انداز میں اس کانفرنس کا انعقاد کیا ہے ہمارے لئے حضرت بہت بڑی نعمت ہے ہم دل سے خوشی محسوس کرتے ہیں کہ حضرت یہاں تشریف لاتے ہیں دو منٹ کے لئے چند باتیں ارز کر دوں ایک مرتبہ درود پاک کی نظر پیش کریں اللہم صلی علیہ سیدنا وعالی سیدنا ومولانا محمد دائمان عبادہ وبارک وسلم صلات و سلام علیکہ یا حبیبی سیدی یا رسول اللہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو احساس جس کو اپنی حالت کے بدلنے کا حضرات پرانی کریم کی سایہ پاک کا یہی ترجمہ ہے جس کے تعلق سے ڈاکٹر اقبال نے یہ کہا ہے آج ہم کو آج کیس دور میں آستانوں سے اور سادات کرام علماء کرام سے قربت حاصل کرنی ہے جب تک ان سے قربت حاصل نہیں ہوگی یوں ہی پریشان اور ہر دور میں ٹھوکریں کھاتے رہیں گی ہمارے اقابرین ہمارے بدرگان دین ہمارے اسلاف جو گزرے ہیں انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ اپنے سادات کرام علماء کرام مرشدان اعظام کے ہمیشہ عزت تو تقریم کی ہے احترام کیا ہے جب بڑوں کا احترام اور عزت کریں گے تو اللہ تعالیٰ عزت کرنے والے کو بھی محترم بنا دے گا ماشاءاللہ آج کا آپ کا یہ جلسہ بہت کامیاب ہے اور میں مبارک بات دیتا ہوں کیونکہ یہ تقریروں کے تو وقت ہوتے نہیں ہیں ہم تو صرف سرکار کے قدموں کی دھول ہیں کہ حضرت تشریف لاتے ہیں تو ہمارے لئے باعث مسرد ذہ نصیب ذہ قسمت اور پھر ماشاءاللہ نوری کامیٹی کے حضرات ایسے ایسے شورا کو بلاتے ہیں جو انہیں بعض قوم بھی ہوتے ہیں اور مجمع کا رخ دے کر جدر چاہتے ہیں ان کا رخ بدل دیا کرتے ہیں میری مراد دلبر شائی سے ہے کہ یہ پر سال بھی جمع گئے اور اس سال بھی ماشاءاللہ ہم سبھی سامین کو خوش کر گئے اور بھی کئی حضرات کی تمنہ ہیں دو تین پرچیاں آئی ہیں لیکن پورا مجمع پورا جلسہ پورا نظام حضور بابا حضور کی وجہ سے چل رہا ہے حضرت ہی کی دعاوں سے سال بر تک ہم لوگ پھلتے پھولتے ہیں اور پھر حضرت سال بر کے بعد میں اپنی نوازشوں سے اپنی انعائیات سے ہمیں نوازنی کی تشریف لاتے ہیں میں دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں خاص کے رسائے کریمہ کے تعلق سے جو میں نرز کی ہے حضرات اب اپنے آپ کو سما لیے اب اپنے آپ کو بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے آج سے تقریباً چار سو سال پہلے کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں گے ابھی تین سو چار سو سال کے اس درمیان میں مسلمان دنیا بر میں پریشان ہیں یہ چار سو سال پہلے دنیا میں مسلمان بائزد بائحترام زیوکار کیوں تھے وجہ اس کی یہ رہی کہ ہمیشہ اپنے بذرگوں کا احترام کیا کرتے تھے اپنے علمائی کرام ساداتِ اعظام کا احترام کیا کرتے تھے یہ وہ گھرانہ ہے جس گھرانے کی برکتیں پوری دنیا میں عام ہے اور دنیا ہی نہیں قبر میں بھی عام رہے گی اور قبر نہیں حشر میں بھی عام رہے گی اور جب تک اس گھرانے والے سے والوں سے ہم محبت کرتے رہیں گے انشاءاللہ جنت کے دروازوں کو سب سے پہلے امتِ محمدیاں کٹ کٹائیں گے اس لیے آج کی اس دور میں خاص کر جودپور میں ہم لوگ رہتے ہیں میں معلوم ہے کہ جودپور کا مزاج اب آئیستہ آئیستہ بدل رہا ہے نوجوان طبقہ بھٹکتا ہوا نظر آ رہا ہے عقیدے کے اعتبار سے بھی لمبی چوڑی تقریہ کر لیتے ہیں لمبے چوڑے بیانات کر لیتے ہیں لیکن جس قوم کی نبض پکڑنی ہے اس نبض کو پکڑنا بہت ضروری ہے مجھے معلوم ہے ہمارے علماء کرام میرے خصوصی ساتھی علماء کرام حضور ابالہ موجود ہے قاری محمد اکرام صاحب اس گیٹ کو پر ہم نے اسی تبلیغ اور جلسوں کے لیے عوام کو اکٹا کرنے کے لیے مزاج بدلنے کے لیے تین ہر چار سال کے بعد میں تین مرتبہ تک دھکے کھائے ہیں گالیاں سنی ہیں جودپور کی مسجدیں یہ بیٹھا ہوا جودپور کی مسجدیں جہاں تقریباً چھائے مسجدیں لڑ بڑھ کر سائیکلوں پر حضور جا جا کر بھاگ دوڑ کر کے چھائے مسجدیں وہاں بھی اسے چھوڑوائی ہیں یہ ہمارے علماء کرام کی محنتوں کا نتیجہ اور صدقہ ہے یہ ہمارا مولوی مولانا ابوالکلام صاحب کتی مشکلیں پریشانی آ جائیں لیکن یہ خطیب درگاہ مولا کے ان بذرگ کا حضرت ان پر کرم ہے کہ جو جو بھی کوئی برا وقت آتا ہے یہ حضرت کی دعاوں سے برا وقت ٹل جایا کرتا ہے تو یہ بدرگوں کا کرم ہے یاد رکھیے تقریر نہیں کرنی صرف دل کی ایک صدا ہے ایک دعا ہے جو آپ تک پہنچانا ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ حضرات اپنے علماء کرام خصوصی طور پر سعداتِ عزام سے قریب ہو جائیے جو ان سے قریب ہو گیا وہ اللہ سے قریب ہو گیا جو ان سے قریب ہو گیا رسول اللہ سے قریب ہو گیا یہ سارے علماء کرام کیوں اکٹے ہوئے ہیں ہم لوگ کیوں آ رہے ہیں یہ اس لیے کہ آپ حضرات کا ذوق ہے آپ حضرات کی محبت ہے خدارہ جوہ سٹا شراب اور یہ بے غیرتی کے کام بند کر دیجئے میں بار بار ابھی حضرت شاہ عبداللطی صاحب کے عرص مبارک پر بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ آپ اسی محلے کو جو آپ کا یہ بمبا محلہ راست پاس تین چار اور محلے لگے ہوئے ہیں ان کو پاک رکھیے ان کو سترہ رکھیے آپ کے یہاں سے تحریکیں اٹھی ہیں آپ کے یہاں سے اسلام کی آوازیں اسلام کی حمایت میں آوازیں اٹھی ہیں اور یہ بزرگ جو لیٹے ہوئے ہیں کہ نے ہم خاجہ شاہ عبداللطی صاحب سلمان طانصی و رحمت اللہ تعالیٰ لے کہتے ہیں یہ ان کا کرم ہے مسلمان آج بھی پوری آر اور شان کے بعد زندہ ہے اور کل بھی زندہ رہے گا کب جب کب جب جبکہ ان بزرگوں کے دامن کرم سے قریب رہیں گے میں خصوصی طور پر ارز کروں گا کہ جو لوگ بائیت رہی ہوئے ہیں مجھ سے کسی نے کچھ نہیں کہا لیکن دل کھشتا ہے دل برشاہیتا دل خود با خود کھینچتا ہے بلایا نہیں جاتا آتا ہے خود ہی دل کھش رہا ہے ایسے بزرگ جن کا سلسلہ ما شاء اللہ سرکار دو عالم سرور کائنات تک جا کر پہنچتا ہے ہمیں مشترر خوشی ہوتی ہے حضرت تشریف لاتے ہیں مولانا نور محمد صاحب نے ابھی آپ حضرت کے سامنے جو باتیں کہیے بے شک حق اور صحیح ہمارے بزرگ ہمیشہ سعداد کی عزت کرتے رہے ہمیں شاہ سعداد اکرام کی تازیم و توکم کرتے رہے اور انہی سے ملتا ہے سب انہی سے ملتا ہے اگر دنیا چاہتے ہو انشاءاللہ دنیا ملے گی اور آخرت چاہتے ہو تو آخرت ملے گی اور دونوں چاہتے ہو تو دونوں ملے گی شرط یہ ہے کہ اب لاحبالی پن یہ فون چلانا یہ کھانے پینے میں راتیں گزارنا یہ رات دن بات کر پوری پور رات جاگنا خدا راج عود پر کے مسلمانوں اب سمل جائیے اب سمل جائیے اس لئے اب وہ وقت نہیں رہا اب تو یہ وقت ہے کہ خاموش ہو گئے ہیں ورنہ ہم تو وہ تھے کہ ہم نے سمندر کے دھاروں پر اپنے قدموں کو نشان بنایا ہے دی ازانے کبھی اور اپ کے کلیساؤں میں اور کبھی تپتے ہو افریقہ کے سہراؤں میں دشت تو دشت کیا دریا بھی نے چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے ہمارا ایک وقار ہماری کابرو بندرن زندگی ہماری حمزی وقار تھے لیکن آج حال کیا ہے آپ کا خاص درد دل کی بات ہے جلسوں میں جائیے پروگرام خوب کیجئے لیکن اپنے بدرگوں کا دامن نہ چھوڑیے جن بدرگوں نے بڑوں کا دامن پکڑا ہے کروانا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے میں اپنی اپنی طرف سے عرض کر رہا ہوں یہ کوئی معمولی کام نے کروا ہے جلسے اس مقام پر جلسے ہوئے ہیں اسٹیڈیم گراؤنڈ کے اندر بھی جلسے ہوئے ہیں پندلیوں میں پانی پڑ جاتا ہے کس قدر کہاں کہاں جانا پڑتا ہے کتنی پریشانیوں کے سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن جو روحانیت کی دور اندر سے کھش رہی ہے وہ ایسے بدرگی پکڑے ہوئے بڑھ رہے ہیں یہ ریمورٹ کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہے یہ جو خاموش طبیعت ہے نا زیادہ نہیں بول رہے ہیں خاموش رہ رہے ہیں ما شاء اللہ چہرہ نورانی ہے یہ ایک نور ہے جو سرکار دو عالم کے غمبت پاک سے چھن کر حضرت مولا علی حضرت سرکار امام علی مقام سرکار غوث پاک اور سرکار غریب نواز سے ہوتا ہوا آپ ہم پر بادل بن کر ورستا ہے اس لیے ضروری ہے آج کے دور میں بدعقید بھی پھیل رہی ہے میں خاص کر جوتپور کے ان نو جوانوں سے کہوں گا جو رات میں ہوتلوں پر بائٹ کر دو دو بچ تک اپنا ٹائم اور اپنا وقت برباد کرتے ہیں خدارہ سمل جائیے وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا ہے آپ وقت کے دھارے کو دیکھئے حالات پر نظر رکھئے حالات کدھر جا رہے ہیں یہ علمائی کرام جن کی عزت و احترام پوری دنیا کے لوگوں نے کی ہے بادشاہوں خلفہ جیسے نے بڑے بڑے عمرہ نے ان کی عزت اور تعظیم کی ہے جس دور میں علماء علماء کی تعظیم ہوئی ہے وہ دور بڑا کامیاب دور رہا ہے آپ چنگیز و ہلاکوخہ کے دور سے لے کر نازی کے دور اور اس کے بعد اور آخری دور تک دیکھتے چلے جائیں گے مسلمان جب جب اپنے بدلگوں سے قریب رہا نمازوں سے قریب رہا ہر جگہ کامیابی نے اس کے قدم چومے ہیں تو عرض یہ کرنا ہے کہ ہمارے علماء علماء کرام قابل مبارک بات خاص کر جو حضرت کو بلاتے ہیں اور ہم بھی شامل ہی ہیں ہم کو تو معلوم نہیں تھا کتنی بڑی شخصیت ہیں اور بالکل خاموش طبیعت ہیں وہ یہ چہرے سے نور کی برسات ہو رہی ہے آج ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ حضرت سے میں گزارش کروں گا حضرت کے یہاں خانقہ خانقہ سمرکندیا میں میں اور حضرت مفتی محمد عالمگیر صاحب حاضر بھی ہوئے ہیں ایک مرتبہ ماشاءاللہ آپ وہاں نور ہی نور دیکھیں گے یہ نوری کانفیس آپ کو معلوم ہے کیوں نام رکھا گیا ہے سید نور علی بابا جو حضرت کے والد گرامی کے مناسبت سے یہ نوری کانفیس ہے اور نور ہی نور ہے جدھر دیکھو نور ہے ادھر دیکھو نور ہے ادھر دیکھو نور ہے تب ہی تو عالی حضرت نے کہا ہے کہ نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا ہو مبارک تم کو زو نورین جوڑا نور کا اس لئے سعداد کی تعظیم عالی حضرت نے کی اور کر کے بتا دی اب سعداد کو چاہیے کہ علماء کرام کی بھی عزتیں کرتے رہے یہ خصوصی طور پر بتانے کی بات ضروری ہے ایسا نہیں کہ خالی سید بن گئے ہیں تو پھر وہ انہی انہی کو لوگ مانتے رہے نہیں سیدوں کی تعظیم علماء کرام کی عزت کروانے سے ہوگی اسی لئے عالی حضرت نے ان کی سید کی پگڑی اپنے سر پاک پر رکھی تھی اور ان کی پالگی اپنے کندے پر اٹھا کر اپنے لئے فخر محسوس کیا تھا ہمارا فرض ہے ہم سعداد کی جوتیوں کی راک کو خاک کو اپنی آگ کا سرمہ بنائیں لیکن سعداد کو چاہیے کہ حوصلہ افضائی کرتے رہے یہ ضروری ہو گیا ہے آج کے دور بمنہ ٹکراؤ چل رہا ہے اس لئے بات یہاں کہنی کی ضرورتی نہیں تھی کیا ضرورت ہے کہنی کی سعداد ہمارے دل کی دڑکن ہے قیامت کے دن ہم انہی کے سائے میں انہی کے دھامن کے تلے میرے آقا نے بابِ مناقبِ اہلِ بیت میں جو مشکات میں حدیث سے باگرشاد فرمائی یہ تو نہیں فرمائی ہے یہ حدیث مرفو کے درجے تک پہنچی ہے سرکار نے فرمایا میں نے میری بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ اس لئے رکھا ہے کہ قیامت کے دن میری بیٹی فاطمہ میری امت کی گنہگار عورتوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائے گی تو یہ ان کا کرم ہے یہ ٹکراؤ یا اس طرح کی کوئی بات اپنے ہاں نہیں آئے ہم سیدوں کو اپنا سر کا تاج اگر کسی کے بارے میں کچھ ہوتا ہے تو بڑا آدمی ماف کر دیا کرتا ہے اگر کچھ چھڑبڑ کھڑبڑ ہو جاتی ہے نا تو بڑا بڑا ہوا کرتا ہے بولتے ہی نہیں ہوں تو ہستے رہتے ہیں خوش ہوتے رہتے ہیں دعائیں دیتے رہتے ہیں میں حضور والا سے گزارش کروں گا کہ حضور آپ بھی اپنی جو آپ مخصوص انداز میں دعا فرماتے ہیں آپ وہ دعا کیجئے کہ ہمارے علماء ماشاءاللہ سب ایک ہیں کوئی اختلاف نہیں ہے دیکھئے اشتہت پورا بھرا ہوا ہے کسی کا کچھ تھوڑے بہت برتن آپس مارواری مثال میں کہتے ہیں پڑے پڑے کھڑ 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 ہو جاتے ہیں کوئی دقت کی بات نہیں لیکن یہ جو اتپر میں وہ بھی نہیں کھڑ کھڑ آ رہے ہیں ماشاءاللہ قاری صاحب صاحب نہ کھڑ کھڑ آ رہے ہیں نہ کبھی کھڑ کھڑائیں گے بلکہ سارے برتن ایک ساتھ مل کر ایسی آواز بلند کریں گے کہ پورا محلہ ہی گونج اٹھے گا بلکہ پورا علاقہ گونج اٹھے گا ہم سب ایک ہیں میں مولانا بلکلام صاحب ان کے ساتھیوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ مولانا آپ کی جوانی اللہ سلامت رکھے اور آپ کے ساتھیوں کی جو بیٹھے ہیں رات دن ایک کر رہے ہیں دو مہینے سے اللہ ان کی عمروں میں عملوں میں برکتیں عطا فرمائے اور اس طرح کی کانفریں صاحب کر رہے ہیں ہم نے ایک کام شروع کیا تھا اس کام کو ابھی آپ لے کر چل رہے ہیں یہ میرے ساتھی حضرت مولانا قاری قاری صاحب قاری نصار صاحب نے مدینہ شریف میں شبہ مہراج میں اپنی تقریر میں دھوم بچا دی تھی سامنے گمبت خضرہ ابھی جب تو اٹھ کر آئے ہیں ہم لوگ مصطافہ کے ہم ساتھ میں تھے پوری رات شبہ مہراج میں دو ہزار بارہ میں جب نصار احمد بھونہ والے کے ٹور سے ہم لوگ گئے تھے پوری رات ناتے پڑتے رہے اچھل اچھل کر تقریر کرتے رہے میں نے مولانا اس کا کہ آج کل وہ اچھلتے ہیں کہا بہت شاندار اچھل کر تقریر کرتے ہیں اور کہا دعا کہا حضرت بابو حضور کی دعا ہے ان کو بھی حضرت دعا دیں ہم سب کو بھی دعا دیں ہمارے نورمیا کو بھی دعا دیں کہ یہ بھی ایسی تقریریں کریں جس تقریر میں کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہ ہو ہم سب ایک ہیں ایک رہیں گے اسلام زندہ بات سنیت زندہ بات مسرح کی عالی حضرت زندہ بات السلام علیکم